اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آئیے ہم سب ملکا رشاہ صاحب کا یہ بیان سنتے ہیں موسیقی موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 پروگرام ترتیب دیئے گئے ان میں یہاں جبن علی کے احباب سے بھی دعوت و تبلیغ کی نسبت سے ملاقات کی سہادت حاصل ہو رہی ہے اور اس کے لیے میں اپنے قیامی قدر میز بانوں اور پروگرام کے منتظمین کا شکریہ دا کرتا ہوں پھر جیسا کہ مجھ سے پہلے حضرت علامہ محمد صاحب صاحب کا شمیلی فرما رہے تھے کہ یہاں دور دراج کہ اس مقام پر آپ کا اس بڑی تعداد میں تشریف لانا نہیں میرے لیے انتہائی حصاب صاحب کا حجب ہے اور میں آپ کے لیے بھی دعا ہوں اللہ اگر بیداری اسی طرح روز افضل رہی اور قرآن و سنت کی روشنی پھیلانے میں آپ نے احساس فرض کیا تو یقینات شرک و بدت کی ظلمات اور دینِ حق میں ملاوت کرنے والوں کی ساتھیں یقیناً ناکام بھون گئی کتاب اللہ سے میں نے ابھی آپ کے ساتھ میں جو حصہ دلاوت کیا اصل میں سچی بات تو یہ ہے کہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تم دیر میں وہ بخار میں دہک رہا ہوں میں کبھائی قابل ہوں کی سفر کروں اور تمہارے ساتھ جائے سکھوں تو وہ کہنے لگے جی بیسے احران آپ کے مرضی مگر آپ احران گول تو رہے ہیں ابھی تک مطلب یہ ہے کہ جب تک آپ کی گول کی بند نہ ہو جائے تاہم آپ یقیق فرمائیے کہ ایک انسان ہونے کے ناپس میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انسان کے بس کی بات نہیں سب کچھ وہی سے ہوتا ہے وہ جب چاہتا ہے تو تلک سے شیطیروں کا کام لے لیتا ہے اور حباب انہوں سے اندشکوں کا کام لے لیتا ہے حضرت مولانا محمد اسمان صاحب اپنی علمی شرافت اور علمی ویاں ظرف کی وسط کے پیش نظر میرے متعلق ایسے نفاظ کہہ جاتے ہیں کہ میں اپنے انفعال میں ڈوب جاتا ہوں اور ندامت میں سب چکا لیتا ہوں یقین فرمائیے کہ میں ہوں الفاظ کا اہل حلیز نہیں لیکن کچھ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ حق تعالی کا لکرم ہے اس نے اس معدود وقت کی زندگی کے لیے چند رمحات کو قبول فرما لیا ہے اور یہ توفیق دے بھی ہے کہ قرآن کریم کی صدایتی نواز کو ہم دن رات اس کے بندوں تک پرچھائیں اللہ تعالی ہمیں اس پر استقامت نصیب فرمائے اور اپنے ان دیندار بندوں کے اس نے زن پر حق تعالی مجھے پورا اترنے کی صلاحیت محمد فرما ہے قرآن قریب کا جو حصہ میں نے ابھی آ کے سامنے پڑھا اس میں جن قوم سے تعلق رکھنے والی یہ جماعت کا اللہ مجھے پورا ہے یہ تو آپ چانتے ہی ہیں کہ جنات میں بھی فطری طور پر طلب حق کا جذبہ وطیعت کیا گیا ہے جس طرح انسان میں طلب حق کا جذبہ رکھا گیا ہے جنات میں بھی حق کو اور لینے کا جذبہ فطرطاً حق تعالی مجھے پورا ہے اگرچہ دور حاضر کی انسان نے اس میں ترمیم سمجھ لی ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّةُ وَالْإِنسَةِ اللَّا دِيَا خُلُونَ اگر ایسا نہیں کھانا پینا رہنا سہنا شروریات زندگی ہیں مقصد زندگی نہیں ہے مقصد زندگی تو یہ ہے کہ حق تعالی نے ہمیں دنیا میں جن نعمتوں سے نوازا ہے ہم ان نعمتوں سے مانا مانتو ہیں لیکن اپنے محسن کو بھول نہ جائے تقید کہ یہ رمحات اسی کی منشاہ پر ہوتا ہے اس میں بھی وہ یہی دیکھنا چاہتا ہے میرے عزیز دوستو جہاں تب ان کے لئے ممکن تھا وہ پہنچے لیکن کئی اور اتمنان نہ ہوا اس لیے کہ وہ جب آل کتاب کے پاس پہنچے ہیں یہودیوں کے پاس پہنچے ہیں کہ یہودیوں کا دعوت ہاں ہمارے پاس آسمانی کتاب ہے وہاں یہودیوں کے پاس انہوں نے جا کے دیکھا کہ وہ دعوت تو کرتے ہیں آل کتاب ہونے کا لیکن موقف میں ان کے غیر فکری بات ہیں ان کے موقف کو جب انہوں نے اپنے ضمیر کی عدالت میں پیش کیا تو ان کے ضمیر نے مسترد کر دی وہ بات کہ یہ ناقابل تسکیم ہے نصرانیوں کے پاس پہنچے ہیں ان کا دعوت ہاں ہمارے پاس آسمانی کتاب ہے لیکن جب انہوں نے نصرانیوں کا موقف سنا تو اسے بھی ان کے ضمیر کی عدالت نے مسترد کر دیا اس دیئے کہ اس میں بھی غیر فکری بات ہیں شاہد صورت حال یہ ہوئی تھی عزیز دوستوں کے یہودیوں نے توہیت میں ملاوت کر دی تھی اور نصرانیوں نے انجیل میں ملاوت کر دی تھی اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ان دونوں کا نصیبوں نے وحی کی صداختوں میں جب نقب لگائی اور ملاوت کی تو طریقہ واردات دونوں کا ایک یہودیوں کا بھی اور نصرانیوں کی مثلاً یہودیوں نے کیسے ملاوت کی قرآن پاک نے اس سلسلے میں ہمیں بتایا اور قرآن کی حضرت پر قربان جائیے اس خوبصورتی کے ساتھ حقائق کھول کھول کے پیش رہ دیئے کہ جس کا مقدر اچھا ہو اس کے پھٹکنے کا کوئی امکان نہیں ہے ہاں مقدر اچھا نہ ہو تو مبرد رحمت للعالمین جیسا ہی کیوں نہ ہو دل میں بات نہیں ہوتا دل میں بات اتارنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے اِنَّ قُلُوبَ بَنِ آدَمَ بَيْنَ اسْبَعِيْدِ اللَّحْمَان یہ جو انسان کا دل ہے اللہ تعالیٰ کے تم سے وہ جس طرح چاہتا ہے قرآن پاک نے فرمایا وَقَالَتِ الْيَهُودُ زَيْرٌ اِبْنُ اللَّحِ وَقَالَتِ الْيَهُودُ زَيْرٌ نِبْنُ اللَّحِ توریت میں ملاوٹ ہوئی یہودیوں نے وہی کی صدافتوں میں نقب لگاتے ہوئے دعویٰ کیا کہ حضرت عزیر اللہ کا قیمبر حضرت عزیر دیکھنے میں تو انسان ہے لیکن برحقیقت خدا کے بیٹے ہیں وَقَالَتِ الْيَهُودُ زَيْرٌ اِبْنُ اللَّحِ اور یہودیوں نے کہا حضرت عزیر اپیر سیکنڈ حضرت عزیر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب یہودیوں نے یہ تانہ زنی کی اور نسانیوں کو یہ تانہ دیا کہ تمہارا بیغمبر تو بن باق کا ہے تم نے ایک ایسے شخص کو اپنا قاعد سمجھ لیا اپنا رحمہ بنا لیا جس کا تو باقی کوئی نہیں اور یہ انسانی سوسائٹی میں بڑی سکین گالی ہے کسی کے مطالب یہ کہنا کہ یہ تو بن باق کا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں سب سے پہلی گزداخی یہ یہودیوں نے کی تھی جس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے روز عمر سے دشمن یہودی ہیں میں نے یارت کے کانفرنسوں میں کہا عیسائیوں کے سینے میں کھڑے ہو کر اگر تم میں ذرا بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت کار فرما ہوتی اور تمہیں حضرت عیسیٰ سے کوئی نسبت ہوتی تو تم کبھی یہودیوں سے فینشپ نہ کرتے ہیں یہودیوں سے کبھی دوستی کا لکھا لیکن آج اسلام دشمنی نے تمہیں یہودیوں کے ساتھ سلبکا حالانکہ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عزمی دویت انہوں نے تعالیٰ علیہ آہ نصرانیوں نے انہی کے فکر کی تقریل کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مطالب بھی یہی کہا وَقَالَتِ النَّصَابَ الْمَسِيْحُ نصرانیوں نے بھی کہہ دیا کہ ہمارے عیسیٰ علیہ السلام بھی خدا کے بیٹے ہیں میرے عزیز دوستوں اگر میں چاہتا ہوں کہ اس جسلے میں ہاتھ کو میں قرآن کی بات بھی بتاتا ہوں کہ قرآن کیا کہتا ہے سویت دیشا سویت دیشا وَقَالَتِ النَّصَابَ الْمَسِيْحُ مَنْدَ اللَّهِ کَمَثَرِ آدَمِ خَرَقَهُ مِنْ طُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَوْكُنْ فَيَكُونَ میں جب ایک تیون میں جاکب کے دورے پہ جاتے ہوئے لندن کے ہیتھو ائرپورٹ دفتا تو ایمیگریشن واروں نے جب میرے دیپولیشن کو دیکھا تو کہنے لگے آپ اسلام کے بریس ہیں اور یہاں آپ صیرت کانفرنسوں میں شرکت کے لیے آئے ہیں تو آپ حضرت کی سارے اسلام کے مطالعے کیا گئے ہیں میں نے کہا میں حضرت ایسا علیہ السلام کے مطالعے کو ہوں گا جو قرآن کہتا ہے جب اس نے مجھ سے یہ سلسلہ قرآن شروع کیا تو وہ صرف دو تھے ایک وہ ایمیگریشن اوفیسر اور دوسرا ترجمہ لیکن جب یہ کچھ شروع ہوئی تو قرب و جوان سے اور بھی اسی محکمہ سے مطالعے لوگ جمع ہو گئے اور پھر اس نے اگہ سوال کیا کہ قرآن کیا کہتا ہے حضرت ایسا علیہ السلام میں نے کہا قرآن کریم حضرت ایسا علیہ السلام کے مطالعے کی اتنا دوستانہ اور ہمدردانہ رویہ رکھتا ہے کہ تمہاری دویبل بھی وہ دوستی کا حق ادا نہیں کرتی جو قرآن حضرت ایسا علیہ السلام سے دوستی کا حق ادا کرتا ہے وہ کہنے لگے بائبر سے زیادہ میں نے کہا بینکل بائبر جو تم لیے پکتے ہو وہ حضرت ایسا علیہ السلام کی نادان دوست ہیں اور قرآن کریم حضرت ایسا علیہ السلام کا دانا دوست ہیں تم نے تو حرام کے ساتھ کہہ دیا کہ ہم ابن اللہ وہ خدا کا بیتا ہے اپنے ضمیر کو جن بنا کے پوچھو کیا تمہارا ضمیر اس کو ایسر کرتا ہے تمہارا ضمیر بلیم کرتا ہے کہ خدا ان کے عالم کا کوئی دیٹا ہو یا رای آج بللہ خدا کے ساتھ کوئی سینس لیم مشروب کیا جائے تو پھر انہوں نے پوچھا قرآن کیا فعلتا ہے میں نے یہ ایس پڑھو قرآن پاک نے سمع اِنَّ مَثَلَ عِيْسَا مِنَّ اللَّهِكَ مَثَلِ آدَم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تحریق کی مثال اللہ کی مزدیک برشیو سمجھئے جیسے آدم قرآن کریم نے یہودیوں کے دن و دماغ پر تستق دیتے ہوئے فرمایا تم حضرت آدم کو تو تصحیم کرتے ہونا حضرت آدم کو تو اپنا بات مانتے ہو انہیں احترام کی نظر سے دیکھتے ہو تو قرآن کریم نے فرمایا حضرت عیسیٰ کا باپ پھر پوچھنا پہلے اپنے باپ آدم کا باپ دکھاؤ ان کا تو باپ بھی نہیں مہاں بھی نہیں مہاں تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہوا وہ تو تم نے تصمیم کر لیا یہاں تم پوچھتے ہو قرآن پاک نے فرمایا تم مخلوق کی طرف دیکھتے ہو حالانکہ تمہیں خالق کی طرف نظر کرنی چاہیے جس نے آدم کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کیا اسی خادر مطلق نے عیسیٰ کو بھی بغیر باپ کے پیدا کر دیا اور کیسے کر دیا وہ جب کسی بات کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کوئی احتمام و انتظام نہیں کرنا پڑتا وہ کن کہتا ہے ہو جاتا ہے پھر انہوں نے پوچھا مادر مہری کے مطالع قرآن کیا کہتا ہے حضرت مریم علیہ السلام کے مطالع قرآن کیا ہے میں نے کہا قرآن کریم علیہ ستی کا کہتا ہے طاہرہ کہتا ہے قرآن کریم حضرت مریم کو وہ ریسپیکٹ دیتا ہے کہ تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے ہو آپ یقین فرمائیے کہ ان میں سے بہت سے ایسے تھے جو قرآن کا موقع سن کر اشبار تھے اور جیب سے رمال نکال کر اشبار تھے اور میں نے کہا یہ ہے قرآن کریم کی صداقت اور قرآن کریم کی فطری سچائی کہ یہ دشمن سے بھی خراج تقسیم حضرت کرتا ہے میرے حضرت دوستو یہودی نے حضرت عزیز کو ابن اللہ کہا عیسائی نے حضرت عزیز کو ابن اللہ کہا یہودی نے کہا حضرت عزیز خدا کے بیتے نسرانی نے کہا حضرت عزیز خدا کے بیتے یہ ترکی وہ اس دنوں کے بار کچھ دنوں کے بعد کہنے لگے ہم بھی خدا کے بیتے ہیں اور بڑے پیارے بیتے ہیں پہلے اپنے نبیوں کو ابن اللہ کہا پھر خود ابن اللہ ابن اللہ بن لے میں نے کہا یہ بالکل وہی بیماری ہے یہ بالکل وہی بیماری ہے جو برے سمیر کے کچھ بیماروں کو لاحق ہوئی کہ پہلے نبی کو خدا کا نور کہا پھر خود نورانی بن گئے یہ بالکل وہی بیماری ہے میرے عزیز دوستو ذرا مجھے بتائیے کہ یہودیوں نے حضرت عزیر کو ابن اللہ کہا نسرانیوں نے حضرت عیسیٰ کو ابن اللہ کہا محبت کی وجہ سے کہا یا عداوت کی وجہ سے کہا محبت کی وجہ سے کہا نا جزاد اللہ عداوت ہوتی تو ان کا اثر دیتے اس کے سمندر نے زہر اٹھی محبت نے جوز مارانی تو کہنے لگے کہ رحمت تو خدا کا رہتا ہے آقا اے کائنات اخری رسول مالائکن دالا اے سبول سیدی بلدی آدم رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے محبت کرنا تو ہوش میں رہنا مجھ سے کس طرح محبت نہ کرنا جتا یہودیوں نے حضرت عزیر سے کی یا حیسائیوں نے حضرت عیسیٰ سے کی محبت مجھ سے محبت کرتے ہیں قرآن فاطمہ نحن ماں بنانا میں پہلے عبداللہ ہوں پھر رسول اللہ ہوں پہلے عبداللہ ہوں کے رسول اللہ ہوں خوش میں رہنا میرے محبت میں پاہل نہ ہو جانا اور دبائی کے دوستوں آپ کے زمین کو جج بنا کر پوچھتا ہوں رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کو محبت میں راستان نبوت وفادار رسالت افضل الفشر عباد الانبیاء راستان نبوت جس کے مطالب حضور کا اشار یہ ہے کہ ابو بکر میرے دکھوں کے زمانے کا یار ہے ابو بکر میرے آسوں کے زمانے کا یار ہے ابو بکر اس وقت میرا دوست بنا جب ساری دنیا دشمنی پر تنیب ہوئی تھی جب ساری دنیا ارکار کر رہی تھی ابو بکر نے اقرار کیا جب ساری دنیا پتھر مار گئی تھی ابو بکر نے میرے لیے زخم کھائے جب لوگ کہہ رہے تھے اس وقت ابو بکر نے سب کچھ لٹا دیا میرے لیے ساری دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اگر میری پوری امت کا ایمان و عقیدت پرازو کے ایک پردے میں دا دیا جائے اور دوسرے پردے میں ابو بکر کا ایمان و عقیدت رکھی جائے اس طرح زکو خدا اندھی عالم اٹھا لے تو پوری امت کی عقیدت و محبت کے مقابلے میں میرے یار ارکار کی محبت کا وزن پر جائے گا تو ہے کوئی ابو بکر کا مقابلہ کرنے والا بولو نا لیکن دیکھو رسول کی محبت میں پر جوش اتنا کہ پوری امت میں ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا لیکن باہوش اتنا کہ قرآن سے سر موہ انحراف نہیں ہونے دیا بسال نبوی کے دن صحابہ ارام کے جذبات پر قرآمت پوٹی تھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب عالم بقا کو روانہ ہوئے اپنا مشن پورا کر کے عالم بقا کو روانہ ہوئے صحابہ ارام کے جذبات پر قرآمت پوٹی ہے فاروق عاظم رضی اللہ تعالی شمشیر بقا پھرتے ہیں مدینہ کی گلیوں میں زخمی شیر کی تلے فرماد خبردار اگر کسی کی زبانہ پر یہ لفظ آیا کہ حضور فوت ہو گئے ہیں میری طلوان سے نہیں بچ پائے گا صدیق اپر کو پتا چلا فاروق عاظم کا اپنا زبانہ پکر کے بکھایا اور پھر صحابہ بھی جمع ہو گئے اس مقام پر حضرت سدیقیت برضی اللہ تعالی نے ایک تاریخ ساتھ خطبہ انشاءت فرمایا ابن خطاب کی طرف خصوصی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے فَمَا يَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْمَا وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَعُودٌ ابن خطاب تو بھی سن اور باقی بھی سب سنے جنہوں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا سمجھ لیا تھا میں انہیں بتا دینا چاہتا ہوں کہ ان کا خدا یقینا فورت ہو گیا اور جو خدا کو خدا سمجھتے ہیں انہیں خوشحبری دیتا ہوں کہ ان کا الہ کبھی فورت ہونے والا نہیں اسے تو اونگ بھی نہیں آتی اور کہ ریفنس دیا پرانے کریم سے فَمَا يَوْمَا مُحَمَّدٌ جِلَّا رَسُولُ قَرْخَلَتْ مِنْ قَبْرِهِ الرُّسُولُ اَفَإِن مَا تَعُوْ قُتِرًا قَلَوْتُمْ عَلَى آقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَا قِبَيْهِ فَلَنْ يَذُرَّ اللَّهَ رحمت عارم صلی اللہ علیہ وسلم لے گئے اب ہمیں رونا دھونا نہیں اپنے ہاں کا کے اور قائد کے مشن کو سنبھالنا ہے اور عزم کرنا ہے فاروق عزم رضی اللہ تعالی نے کیا کے برس پر ہی فرماتے ہیں میں نے تو یوں محسوس کیا جیسے یہ ایتیں اگ اتر رہی ہیں صدی کے ادبر کی باہوش محبت نے سہارا دے دیا امت کو رحمت عارم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے مجھ سے محبت کرنا تو بھوش میں رہنا بھوش میں رہنا مجھے خدا نہ بتا دے میرے عزیز دوستو پتہ نہیں لوگوں کو کیا ہو گئے یقین فرمائیے میں بڑی دردمندی کے ساتھ پاس کر رہا ہوں میرے سمجھ میں نہیں آتا کہ لوگوں کو کیا ہو گئے انہوں نے حضور کی محبت اور حضور اترم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کا میجان ہی یہ بنا دیا کہ جو صفت اللہ کی ہیں وہ یہاں جب تک جسپا نہ کی جائیں اس وقت تک حضور سے محبت کا حضور نہیں میں کہا کرتا ہوں محبت کے آداد ملہوز رکھئے یہاں اسلام میں فیدم آف لاب نہیں ہے آداد محبت نہیں ہے کہ جس طرح آپ چاہیں محبت کرتے چلے جائیں یہاں محبت بھی پابند ہے اور نیسے میں کہا کرتا ہوں محبت میں آداد ملہوز نہ رکھے جائیں تو وہ محبت زحمت بن جاتی ہے آپ کو کہاں بھئی اگر کوئی چاہتے محبت میں آپ نے بیوی کو ماں کہہ دے تو یہ محبت زحمت بن جائے گی کہ نہیں بن جائے گی انہیں سے کہیں سبحان اللہ آج تو بالکل میری ماں لگ رہی ہے کیوں آداد محبت خانہ ویرانی ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی دنیا کا کوئی مفتی اس کو بچانی سکتا ہے اگر اس طرح کا کوئی حادثہ ہو جائے تو بات میں بڑی خوش کرتے ہیں کہ بحال ہو جائے بات حضرات کہتے ہیں یہ ہم نے غصے میں کہتے ہیں میں نے کہا طلاف تو غصے کا فیصلہ ہے پیار کا فیصلہ تو نگاہ کا ہوتا ہے یہ آپ کو کس نے کہا ہے کہ طلاف نہیں پیار میں دی جائے اسلام نے عورت کو کھرونہ تو نہیں منایا نا کہ آپ جب چاہیں اسے کھرونہ بنا دیں اور جب چاہیں اسے مٹا دیں جو بچ سمجھ کر فیصلہ فرمائیے اور اگر آپ نے غزم ناک ہو کر غصے میں یہ فیصلہ کر دیا ہے تو آپ بس ہو گئے میرے عزیز دوست محبت کی آداب ہیں اور سرکار بہارم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات احسان ہے حضور کی تعلیمات کا انسانیت پر کہ اللہ کے حصول صلی اللہ علیہ وسلم نے آداب نظر بھی سکھا آداب نظر بھی سکھا انہیں نگاہوں کے سامنے بیٹی آتی ہے پہن آتی ہے بیوی آتی ہے ماں آتی ہے لیکن آداب مختلف فرمایہ عزی سامنے آئے تو شفقت کی نظر سے دیکھو بہن سامنے آئے تو رحمت کی نظر سے دیکھو بیوی سامنے آئے تو حکومت کی نظر سے دیکھو اور ماں سامنے آئے تو انطاعت کی نظر سے دیکھو آداب مختلف آپ یہ ایسے ہی کیا کرتے ہیں نہیں کہ سامنے آئے تو حکومت کی نظر سے دیکھو سامنے آئے تو میرے حزیز دوستو بہت نازک مقام ہے بہت نازک مقام ہے کسی طرح پروردگاہ عالم حساس ہے اس معاملے میں قرآن کریم میں اکراد ہوا جس طرح میں نے اپنی علوہیت کے زمن میں فیصلہ کر دیا ہے کہ تم میرے سوا کسی کی عبادت نہیں کروگے کسی طرح یہ بھی فیصلہ کر دیا ہے کہ والدین کا فیصل نہیں دکھاؤگے اگر تم نے میرے ساتھ کسی کو شریک بنایا تو کوئی اپروچ دنیا کی کوئی سفارش تمہیں میرے غزب سے نہیں بچا سکے گی اور اگر والدین کا دن دکھایا تو بھی تمہیں دنیا کی کوئی شہر میرے غزب سے نہیں بچا سکے گی اور یہ قضا ہے یہ جو قضا ہے نا اس میں حاکہ مانا شہر جیسے کوئی حاکہ میں حالا فیصلہ کر دیتا ہے اس کے پاس علم ہو دی اور وہ فیصلہ کرنے کے بعد بس اس کے بعد کوئی یقین نہیں نوری فرمایا قضا ربک اللہ تعبدو اللہ تیرے رب نے فیصلہ کر دیا کہ عبادت میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا جائے سجدہ عبادت ہے سجدہ عبادت ہے ربو عبادت ہے قیام عبادت ہے بکار عبادت ہے تواف اس میں کسی اور کو شریف نہ بنانا وَقَذَا مَقْدُكَ پیاروں کا سجدہ میں نے کہا یہ تعظیم نہیں تقسیم ہے تعظیم نہیں خدا کے حق میں تقسیم ہے خدا کے بعد اگر کسی کے لیے سر جھکانے کی گنجائش ہوتی ہے تو سرکانے دعا نمسلت نہ ہو جائے پوری کائنات میں خدا کے بعد افضل ترین ہیں بعد از خدا بزرگ ہیں پھر ان کے آگے انسان سر جھکا تھا صحابہ سے سچا مریب کوئی نہیں دنیا میں اور کملی والے سے بڑا پیر و مشد کوئی نہیں لیکن صحابہ نے حضور کے آگے سر جھکا ہے سرکانے تو آدم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشد پر سر قدا تو دیا لیکن حضور کے آگے سر اس لیے کہ سر جھکانا کسی بندے کے آگے انسانیت کی تو ہی نہیں اور جس میں عبادت کا دھوکہ مغلوس کی وہ تعظیم نہ کر اور جس میں عبادت کا دھوکہ مغلوس کی وہ تعظیم نہ کر جو خاص خدا کا حصہ آئے بندو میں اسے تقزیم نہ کر سجدہ کس کا حق ہے اس میں اگر آپ نے کسی اور کو شامل کر لیا تو یہ تعظیم نہیں تقسیم ہے نماز جنازہ آپ یہاں پر سے ہوں گے آپ نے دیکھا نماز جنازہ میں دیت بھی ہے قیام بھی ہے سنا بھی ہے دعا بھی ہے تقبیئیں بھی ہیں اقتدا بھی ہے امامت بھی ہے سر کچھ ہے نماز ہے لیکن دوسری تمام نمازوں میں سجدہ رہ جائے تو نماز نہیں ہوتی اور جنازے کی نماز میں سجدہ ہو جائے تو نماز نہیں ہوتی کبھی سو جاğu ہے کیوں ہوتی باقی تمام نمازوں میں جب آپ عابد بن کر خرے ہوتے ہیں تو آپ کے سامنے اللہ کے سوا کوئی نہیں ہوتا حکم اے نمازی کے آگے گزرو نہیں تاکہ اس کا لنک جس طرح بنا ہو اس کے رافتے میں فرق نہ ہو لیکن نماز جنازہ میں عورات کے آگے والدین کی مید مریدوں کے آگے شیخ کی مید شاہدوں کے آگے استاذ کی مید رہایہ کے آگے حاکم کی مید یہاں اللہ ہے فرمائے گا اگر تم یہاں سجدہ کرو گے بے شک وہ سجدہ بھی میرا ہوگا لیکن کوئی یہودی کوئی نصرانی دور سے تمہیں مید کے آگے چھکا ہوا جب دیکھے گا تو وہ شاید یہ خیال کرے کہ مسلمان خدا کا سجدہ بھی کرتے ہیں اور اپنے گزرگوں کا بھی سجدہ کرتے ہیں حق تعالیٰ نے فرمایا میں اپنی عبادت کا ایک اہم رکن بدلاؤ کرلوں گا لیکن تیری جبین کو کسی غیر اللہ کے آگے چھکنا نہیں دوں آپ مجھے بتائیے جب گزرگ کی مید زمین سے دو فٹ پوپر پڑی ہوتی ہے تو خدا کی غیرت گواڑا نہیں کرتی کہ اس کے آگے سر چھکاؤ جب وہی مید زمین میں چار فٹ نیچے چلی جاتی ہے تو پھر سجدے کی بنجائش کہاں سے نگے رہے ہیں اور دو بھئی کے دوست کو چار لکھئے گا میں ایک بات نہیں یاد سر کٹانے کے لیے بہت سی جگہیں ہیں لیکن سر چھکانے کی لیے کیونکہ 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 کی والے بھائی سر کٹا دیتے ہیں بہتی کی آمرو کی عفادت کے لیے باپ سر کٹا دیتے ہیں اور میں نے کہا ہے کہ ماں کی آمرو خطر میں ہو تو غیرت والے بیٹے سر کٹا دیتے ہیں اور تو بھائی کے دوستو میں یہ دنیا کی نکتہ نظر سے جو مائیں ہیں ان جیسے کرونوں مائیں اس ماں کے خا کے پاں پہ قربان کر دو جو ہمارے آخہ و مولا کی آغرو رحمت اللہ العالمین کی ازواج ہیں امہات المومنین ہیں یہ ماں جسی اعتبار سے ہماری ماں ہیں یہ بھی کامل اعترام ہیں لیکن وہ ماں روحانی اعتبار سے ہماری ماں ہیں اس ماں کے ماں ہونے کی اعترام عاشرے نے دی ہے سوسائٹی نے دی ہے اور حضرت خدیجہ و عاشرہ و حفظہ و عم حبیبہ کے ماں ہونے کی اعترام اللہ کے قرآن میں دی ہے اگر اس ماں کی حاضر اوپے سر پتایا جا سکتا ہے تو اس ماں کی حاضر اوپے سر نہیں پتایا جا سکتا ہماری ماں کے خلاف کوئی اگر بات کرے تو برداشت نہیں کرتے ایمان کا تقاضی ہے کہ اگر کل مقدس منہوں کے خلاف بھی کوئی قلم چلایا یا زبان چلایا تو برداشت نہیں ہونا آئے وہ ماں کی قریب ہے یہ کاری ماں ہے لاہور کی ایک بدبخت نے ایک کتاب لکھی ایک کتاب شاید ناصر تھا ترسیم سے پہلے اس میں پت زبانی کی تھی اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ازواج متحرات کی سکتا ہے اس کتاب کا نام ہی اتنا شرنگیز ہے کہ میری زبان پر نہیں آسکتا وہ کتاب جب منظرِ حام پہ آئی حضرتِ حان شاہ و حضرتِ قدیجہ رضی اللہ عنہ وہ ماں کو کاریوں دی گئی ہیں شاہ و حضرتِ قدیجہ رضی اللہ عنہ بازار کی جنس میں کاریوں دی ہے آج رات مجید روازے آ جانا میری تو آئی سننا میری تو کہا سننا میرا دردیو سننا آج آ جاؤ پھر کبھی نہیں مناوں تو مجید سا ہوا وہ تو ایک سیناب تھا سیناب تھا جو اپن مجید روازے میں سیوٹ کے آگے تھا حضرت مولانا مفتی احمد سعید صاحب احمد اللہ تعالی مفتی کے فیض اللہ مرحوم یہ بزرگ بھی اس جلسے میں موجود ہیں آج اس درشاہ ساتھ کی تقریر بس چند لمحوں فرمایا خیرت والے بیٹے ماں کی آگروہ پہ کٹ مرا کرتے ہیں اور ماں کی آگروہ پہ کٹ مرنا دائمی زندگی کی تمہید ہے آج تمہیں معلوم نہیں ہے کہ حضیحہ و آئیسا کی روحیں طرف نہیں سرکار بھانم صلی اللہ علیہ وسلم سب سکمبت میں دیکھا ہے آج جن سے انسانی کو حصت دینے والی کے آگروہ پر پتھر پھنکے گئے ہیں آج لاہور کے ایک پتھر پتھر میں ہماری ماموں کے زبتے پر ہاتھ جانا ہے اور رحمت اللہ علیہ وسلم مجھتے ہیں قدی جوہ و آئیسا کی روحیں پوچھتی ہیں کہ ہمارے بیٹے زندہ نہیں رہے اور پھر ایک مور آیا کہ حضرت فرمانے ہاں گئے چلسا گاہ کی گیس کی طرف اشارہ کر کے ارے دیکھو تو صحیح دل میں کسی کی ہو تستیر بہت ہمارے بہت مزدوری کر کے واپس جا رہا تھا کہ ایک بند میں ڈوبی ہوئی آواز اس کے کانوں سے تکرائی تھی اجانک کھلا ہو گیا تھا اس نے وہی کھل کھل پیسرہ کر لی کہ کل کا سورج فیصلہ کن نمہ ہوگا طلوع ہوگا جہاں وہ زندہ رہے گا یوں میں ساری رات خنجر تیز کرتا ہاں بازار کھلا تو خنجر لے کر اس تو بازار پہنچ گیا راج پال مرہون کے سامنے جانے کہتا ہے ہندو کتے کچھ کر سکتے ہو اپنے بچاؤ کے لیے تو کرو آئیشہ ستی کا کبھیلہ آگیا پھر نہ کہنا ہمیں خبر میں ہوئی اور اگلے لمحے اس کے ہاتھ اس کی گریبان میں تھی اسے پکڑ کر زمین پہ گرایا اور پھر سینے پہ چڑھ بیٹھا خنجر اتارتا ہے اس کے سینے لوگ جمعہ دہنے والوں سے کہتا ہے دنیا کی عدالت میں بھی گواہی دینا اور مصبہ کی عدالت میں بھی گواہی دینا کہ اس کا قاتل میں ہوں اس کا کام تمام کیا اور خنجر آئی تھی وہ خون آرود خنجر لے کر پوریس اسٹیشن کوئی طریقہ یار نہیں ہوائی ساری روضات خود سنایا تین سو دو کا کیس بنا ہم میرے سیشن چچ کی عدالت میں علم الدین کی پیشی ہوتی تھی گوکڑا ہے سفائی میں جو پینل تردیب پایا تھا اس میں بڑے صغیر کے نام پر گوکڑا تھے ایک پیشی پر گوکڑا نے غرد علم الدین کو کہا بس تھوڑی سی سپورٹ کر دو تو تیری جان بچ جائے گی عدید تم بڑے پینٹی نوجوان ہو ہم چاہتے ہیں کہ تمہاری دنیا کی پچ جائے بندرہ سی سپورٹ کر دو علم الدین کہنے لگا میں کوئی سرمایہ دار تو ہوں نہیں تانگا چلاتا تھا تان روٹی کمھا لیتا تھا آپ ایک عرصے سے جن میں ہوں میرے پاس اتنی رقم کہا ہے کہ میں تمہیں سپورٹ کروں مکیل کہنے لگا تم نہیں چاہیے تم یہ کہتو عدالت میں کہ جب میں نے راج پال پہ حمرہ کیا تو اس وقت میں غصے میں پاگل ہو چکا تھا مجھے گوش نہیں تھا پھر چلتا علم الدین نے کروٹی فرمایا ہائے ساری زندگی پاگلپنے میں گزاری ہے یہی لمحہ تو ہوش کا تھا ساری زندگی پاگلپنے میں گزاری ہے لمحہ تو زندگی میں یہی ہوش کا تھا جو عمر مومنین کی آبرو کی حفاظت میں کام آگیا اب میں جی پی وی بازی خدا دو کبھی نہیں کہوں گا اس حدالت میں بھی کہوں گا خدا کے سامنے بھی کہوں گا کہ راج پال کا قاتل میں ہوں جو اللہ نے سہادت مجھے ہدا کر دی ہے میں اسے اپنے ہاتھوں سے کمرہ دو تو میں کوئی سہادت نہیں ہے مجھے بچانے کی اب میں زندہ رہنا چاہتا ہی نہیں ہوں میری میرا سفینہ حیات کرا رہا لگا ہے مجھے ساہرے مقصود بھی لگیا ہے میں چیزیا کیا کروں گا اب بھی ہر رات رحمت میرا آدمی کسی آرہ تو ہو جاتی ہے گاریاں دینے والے تو آپ بھی موجود ہیں لیکن اپنے میں دین نظر نہیں آتا گاریاں دینے والے تو آپ بھی موجود ہیں میرے حسیز دوستو کہہ یہ رہا تھا میں کہ سر قدارے کے لیے بہت سی جگہیں ہیں لیکن سر چکانے کے لیے یہ جیتا ہے تازیم میں اور محبت میں آدام ملہوز میں رکھے جائیں تو محبت زہمت بن جاتی ہے سر قائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کسی کو اپنے سامنے جھکنے نہیں دیا آدام ملہوز میں رکھے جائیں ہیں لیکن اپنی زندگی میں کسی کو اپنے حق اپنے حادی چھکنے نہیں دوں گا لیکن پھر قیامت تک میری التجا ہے تیری بارگاہ میں کہ میری زبربر کسی انسان کا سارنا چکنے دینا اب مجھے اجازت کی یہ تو میں کہہ حضرات علماء کرام سے معذرات کے ساتھ کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا حفاظت کر رہی ہے آج اجمی فنکار بیان دیتے دیتے ہیں کہ مکہ اور مدینہ کو کھلا شہر قرار دیا جائے حرمین شریف این کو کھلا اپن پلیس قرار دیا جائے تاکہ وہاں جو ہم نے یہاں نورہ کشتی کا رکھی ہے پھر قرارہ نماز پر وہاں بھی خوب نورہ کشتی ہو آج کچھ لوگ نیٹلی اس بنیاد پر چلاتے ہیں یہ وہ فرقہ بارانہ بیانہ انہیں دوب مرنا چاہیے جو یہ کہہ ہیں کہ حرمین شریف این گمراہوں کے قبضے میں ہے دوب مرنا چاہیے خدا کے گھر میں کھرا ہوں جو یہ کہتا ہے کہ مکہ اور مدینہ گمراہوں کے قبضے میں ہیں اس کے اپنے گمراہ ہونے میں کوئی شکت نہیں ہے جائے اس کی داری دو ہنچ ہو یا دو فت جائے اس کا جبہ زمین پر چھارو دیتا پیرے جو یہ کرتا ہے کہ مسجد نروی کے مسلح پر کھرا ہونے والا امام کمراہ ہے اور پرک میں کھرا ہونے والا امام کمراہ ہے اس کے پر عقیدہ ہونے میں اش اور میں تو یہ کہاں کرتا ہوں ان کی وہاں نوازیں یہ کہتے ہیں ہماری نوازیں ہوتی نہیں میں نے کہاں تم اتنے سنگین مجرم ہو سالمہ تم نے سنت میں پیدات کی بلاوٹ کی تم نے توہین میں شرک کی حلیتش کی تم اتنے سنگین مجرم ہو کے خدا تمہیں واقع پڑھنے مارا مہین شریف پیر میں جا کے سجدے سب کو تو نصیب نہیں ہوتے حضور اکر سب کو تو نصیب نہیں ہوتا اس مقام پہ جا کے سکون اکر اسی کو ملتا ہے جسے وہ پسند مولانا نے کیا لکھا مولانا روم نے رومی نے فرمایا بودھ مولے ہم سے داشت کے در کا برسد بودھ مولے ہم سے داشت کے در کا برسد دست برپائے کبودر زدو ناگار سید ایک چینٹی کے دل میں خیال آیا کہ میں بھی حرم پاک میں پہنچوں مطاف میں پھر ہوں اور پھر طواب کرنے والوں کے باہوں میں روندی جاؤں لیکن یہ ننھی سی جان فاصلے دور کے دیائے سندھ رہے ان فاصلوں کو کیسے ہوگور کرے چھوٹی سی چھوٹی لیکن رب ناگی کو اپنی اس حکیر مخلوق کی آرزو اتنی پسند آئی کہ رب براہ نبی نے اس کے لئے رینمنٹ کر دیا ایک کبودر قریب آکے بیٹھا چینٹی کے دل میں باہت داری چینٹ جاگز کے پاہوں سے تری فنائیٹ یہی ہے چینٹ گئی کبودر کے پاہوں سے اور کبودر قریب یہاں سے جا کے سیدھا مطاف میں اترا سیدھا مطاف میں اترا اور براہ نبی نے پھر چینٹی کے دل میں باہت داری اب جھوڑ دے اس کو تیرے عشق کی منزل آ گئی تو بھائیوالو پسند کر لیا تو چھوٹی سی چینٹی کو بلا لیا دست پر پائے کبودر زدو ناکار سیدھا پسند کر لیا تو چھوٹی سی چینٹی کو اور نہیں پسند گیا تو یہ تھائی جیمن کے چینٹے ان کی وہاں نمازے نہیں ہوئے ان کی وہاں نمازے نہیں ہوئے یہ یہودیوں کے ایچنٹ اس نے رئیل کے ایچنٹ جو ہرمین شریفرین کو اوپن پلیس کا ہر دینے کی جمان کر رہے ہیں یہ خرق فرمی ہے کہ یہ اس کے رسول کے نعرے لگا کر بچ جائیں گے کیا رسول یا رسول کہ کر بچ جائیں گے کیا علی یا علی کیا سب بچ جائیں گے ہرمین شریفرین کی عزت و ناموز کی حفاظت کے لیے عالم اسلام کا بچہ بچہ قربانی دے گا اور ہر کے لئے تحریفی آزائم کاریاں نہیں ہونے دیتا یہ سیطان ہے خباس ہے انسانیت انتصار پیدا کرنا چاہتے ہیں ملت میں اور انشاءاللہ یہ کوش سے کمی کامیاب نہیں ہونے دیتا انشاءاللہ ہم یہ نہیں کہتے کہ سعودی علیہ کے حکمران فریشتے ہیں حکومت میں کوتا ہی ہوں بھی انسان ہے وہ بھی لیکن وہ حرم کے پاس مانے ہیں حرم کے پاس مانے ہیں اور فرق میں ہونے والا اجتماع دنیا کا عظیم و شان اجتماع ہے کوئی کربان میں ہوتی کوئی دسپلن میں فرق نہیں پڑتا لاکھوں انسانوں کا اجتماع سکون کے ساتھ حرکان ادا کرتا ہے اور ان کی ماں مرتی ہے وہاں میرے حسیس کو آداز ضروری ہے پاپس میں آداز ضروری ہے ضروری ہے کیا آج کا رہا تھا یہودی انہیں حضرت حضیر کو خدا کا بیتا بنایا اور نصرانی انہیں ادا تیزہ کو خدا رکا وہ جماع کیا کبانے کے مارے کا پرمتمui میں ہوں کونتardi بجنات کی جماع مجھ سے ایک افریقی پوچھنے لگا جب میں افریقی بہتا دی دوستا جنائی اغسط میں میں نے لگا کبھی جن دیکھا نہیں ہے وہ پر کسی میں نے کہا مجھے تم جن موسیقی اس لیے مطمئنے ہوئے کہ یہ موقع خیر سیدھی ہے یہ موقع خیر سیدھی ہے جو باپ ہو وہ معبود نہیں ہو سکتا جو معبود ہو وہ باپ نہیں ہو سکتا جو بالد ہے وہ الہ نہیں جو الہ ہے وہ بالد نہیں اس لیے کہ باپ کی یقین مجبوری ہے باپ کی یقین مجبوری ہے چاہے وہ اتنے ہی مضبوط اعصاب اور مضبوط دیو دماغ والا کیوں نہ ہو لیکن اولاد کے تقارضے پر چھک جائے کبھی نہ کبھی چھک جائے باپ کہتے ہیں اسی کوئے جسے اولاد مجبور کر سکے اور خدا قرآن پاک نے فرمائے لا تبدیل علی کرمات اللہ خدا ہم نے عالم کے فیصلے کبھی تبدیل ان اللہ یفعال مہا یرین وہ جس طرح چاہتا ہے فیصلے کرتا ہے اسے کوئی مجبور نہیں کر سکتا میں کہا کوئی دوسرا کہت کیا مجبور کرے گا اسے اسے تو پیغمبر بھی مجبور نہیں کر سکتا پیغمبر وہ دیکھئے قرآن کے آئینے میں ساڑے نو سو سال اس کی توحید بیان کرنے والا پیمبر اس کی توحید بیان کرنے والا پیمبر کلے میں پھولوں کے ہار ڈال کرنے کادو پہ چل کر توحید بیان کرنے والا یہاں لوگ تو کہتے ہیں نا حلوہ کھانا سنت ہی وہاں نہیں نہیں میں نے کہا فرض کرو سنت کیوں کہتے ہیں یہ خود حلوائی ہیں رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی وہی کہا سکتا موڑی صاحب حلوہ کھانا سنت ہے پتھر کھانا سنت نہیں کس طور میں تم حضور کے مطالق یہ باتیں کرتے ہو کس طور میں جانبی اکملیزم اور سورسلیزم کی مسئیبت فرد پہ کھانی ہے تم نادار اور کمزور اور میرے دشوں کو مایوز کر رہے ہو اسلام سے کہ اسلام کا قائد تو حلوہ بڑا پسند کرتا تھا ایک مولی صاحب کہہ رہا ہم جانی کے حلوے کھاتے ہیں یہ ہم پہ چلتے ہیں میں نے کہا چلنے والے کا مو کالا تم حلوے کی دیم میں ٹوپ کے مر جاؤ تمہیں خوشی ہوگا آن جاتا ہے ہم بڑے خوش رہو کتے رہو خوش رہو میرے عزیز دوستو سننے اپنی روحانی ماں کی ہوایت علماء کے سامنے کہہ رہا ہوں حضور کی بچی زندگی کی ترجمان حضور ام المومنی حضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے پوری حفاقت کے زمانہ میں مجھے یاد نہیں کہ کبھی دو وقت مسلسل رسول اللہ کا چولہ گرم رہا ہو مجھے کبھی یاد نہیں کہ کبھی رحمت آنم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں سننے ہوئے آٹے کی روٹی پکی ہو اللہ حلوائیوں کو شہدائی بنائے عزیز لیکن ہم سرد دل سے دعا کرتے ہیں اللہ حلوائیوں کو شہدائی بنائے اور شہدائیوں کو حلوائیوں کے درست کرنے نہیں تو ابھی ان ستا فرمائے کیوں آپ کیا مجھا کر رہے ہیں شہدائیوں کو حلوائی بنائے اللہ تعالی حلوائیوں کو شہدائی بنائے اور شہدائیوں کو حلوائیوں کے درست کرنے کی دوکل خطا فرمائے تو حل کیا کر رہا تھا گانٹو پر چل کے تو ہی نویان کرنے والا پر ہمارے سالے نو سو سال تاوت و تبلیغ کا کچھن مرانہ حدا کرنے والا تے کرنے والا پر ہمارے قرآن پاکنی جن کے تبلیغی زندگی کے چھلک بیش سکتے ہوئی تیاری فرمائے عبی انی دعوت و تونی لیرم و نہارا فلم یسیدہم دعائی اللہ پیرہا خدا بندہ میں نے تی بات تے تندو تک پہنچانے میں دن رات کے ایک کر دیا میں رات کے اندھیرے میں بھی پہنچاؤں سبو کے صوہرے میں بھی لیکن کیا کروں ان بدلسیبوں کی مرض بڑھتی گئی جو جو عراج کرتا ہوں مرض بڑھتا جاتا ہے لا تزرع الارز من القافرین دیلہ تو میرے داکتا جنہا علاج بیمار ہے اب ان کا علاج اپریشن ہی رہ گیا ہے وہ بھی مریض کی مختلف حالت ہوتی ہے تو داکتر پہ یہ بولیاں دیتا ہے مکشر دیتا ہے دوائیاں دیتا ہے ہیدھر ادھر سے وہ بدلتا ہے لیکن پھر آخری اپریشن ہوتا ہے پیغمبر چاہتا ہے کہ آنے والی نسلیں تباہ جب یہ لا علاج ہے تو یہ بیماری آگے تو نہ پھیلے رہا تو خدا بندہ بس کی نیہ کو اڑھا دے نیہ کو اڑھا دے تاکہ آنے والی نسلیں محفوظ ہیں عبدالعالدین نے فرمایا میرے نبی صحرابہ آئے صفینا تیار کریے جیے ہماری نگرانی میں صفینا تیار کریے جیے قرآن کہتا ہے حضرت نور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رضا کروں سمیت صفینا میں بیٹھ گئے ہیں آج صحرابہ آگے طوفان آگے جو پانی زندگی کی بنیادی ضرورت ہے وہی پانی موت کا عنوان بن کے آگے یہ تو اسی کا کرم ہے یہ موت چند سمندروں کو روکا ہوا ہے برنا آپ یقین کیجئے وہاں باربادوں سے جزیرہ ہے ویسٹ انڈیز میں چھوٹا سا جزیرہ ہے اس میں ایک ایسی جگہ تھی کہ ویسے بھی وہاں سمندر بہت ایتلیٹ پڑا ہوں وہ جوش ہے وہاں کھلے ہو کر ہم نے دیکھا دوربین کے ساتھ تو بیلنس یہ تھا کہ سمندر اونچا نظر آ رہا تھا اور ہم نیچے کس نے روک رکھا ہے اسے کسی نے روک رکھا ہے ورنہ دنیا کوئی سائز دان کوئی مفقر اس کا کوئی علاج نہیں کر سکتا اگر یہ پانی بڑھے زمین سے پانی اُبل میں اگر حضرت روح علیہ السلام نے بدنصیبوں کی طرف نظر اٹھائی والاکہ اذا آپ کی ضد میں آنے والوں پر نظر اٹھائی تو اپنا قیطہ بھی انہی میں نظر آئے لخت جگر بھی انہی میں نظر آئے قرآن قیطہ ہے حضرت روح علیہ السلام نے اپنے بیجے کو داوت دی ہر چائیوں کو چھوڑ دیں ادھر آجا اللہ کا ذاوہ پہنچائے حضرت روح علیہ السلام نے میرے سفینے پہ آجا بدنصیب پہتے نے کہا ہم کوئی لا بارس تو نہیں وقت ہمارا صبح ہمارا شہوس ہمارا شہوک ہمارا نظر ہمارا ہم پیروں فقیروں والے ہیں کوئی درہا تو نہیں کیا بگا رہے گا یہ دوفان ہمارے دیر کامل ہیں باتشو برد سوا یغوس یغوک اور نظر یہ کتنے ہیں ہاں پانچ پیر تھے ان کے پانچ پیر پنجا پیرانی پجاریس یغوک حضرت علیہ السلام نے فرمایا بیٹا بیٹا جب وہ ہلاک کرنے کا فیصلہ کر لے کوئی نہیں بچا سکتا بیٹا بیٹا ہے کامل ہیں پانچ پیر جر جاؤں گا برندیوں پہ جر جاؤں گا پانی میں شیب میں جلتا ہے فراز پہ تو نہیں پستیوں میں جلتا ہے برندیوں پہ تو نہیں روشنگ میر پنج برنے فرمایا ہاں سی مریعون منہم اللہ اللہ ملہ آن اس کے عذاب سے کوئی نہیں بچ پانے گا مگر وہ جس پہ اس کا کرم ہو جائے قرآن کہتا ہے میں ہنگر کا عصرار اور بیٹے کا انکار جاری ہے وَحَالَ بَيْنَهُمَ الْمَغُوْجِ فَقَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ ایک موجہ حائل ہوئی حضرت نور علیہ السلام اور کنان کے درمیان کنان کو اپنی آغوش میں لے کر ٹھکانے لگانے لگی ٹوبتے ہوئے اُبھر کے کہتا ہے اببا جان بچاری ہے اببا جان بچا پگرداؤ بے بلاؤ افتاد کشتی مددگن یا آبی اببا جان نہیں جانتی مجھلک تھا نا مجھلک تھا مصیبت کیا اببا جان بچاری ہے خدا کی قسم آج بھی اس کی زبان پر اس کا نام آ جاتا اندہ کا نام آ جاتا بشید اس کا کرم ہو جائے لیکن عادت جو پڑھنی تھی کہے اللہ آپ کو بکارنے کی مجھلک بے لئے باپ کو صدا دی اور موحد باپ نے پھر وہیں ہلتے جا دی قرآن کتا یا دانوہ ربا آل رب این مغیم عزیم وإن معدك الحق فانت احکم الحاکمین دانوہ رب این مغیم دانوہ رب این مغیم بکارن حضرت نو الہو رب این مغیم تیرا مادر تاکہ تُو میری آہل کو نہیں ہلاک کرے گا دیکھ میرا تو بیتا ہلاکونے لگا اور تُو احکم الحاکمین ہے تیرے حاجے تو سچے ہوتے ہیں اچانا میرے بیتے کو میری آہل میں سے ہے کہ نہیں قانوہ کانا یا دو ہو ان میں ہو لئی سمین آہلیں اور بلعالمین کی تیر سے نصر جواب آئے میرے پیمبر کہ ناہل بیتا تو ہے تیرا لیکن تیری آہل میں سے نہیں بیتا ہے مگر آہل میں سے اس لیے کہ ہمریہ کے نسل عقیدے سے چلتی ہے فکر سے چلتی ہے نجوے سے نہیں اس نے تیرا عقیدہ نہیں اپنائے تیرا کردان نہیں اپنائے ہم نے اس کا نام تیری برادی کی لسٹ سے ہی خارج کر دیا تو لاور عالمین پھر میرے لیے کیا ہکم خون جو ہے میرا اپن عالمین فمانہ تسعی مالی سے لگ بھی جس رات کا پتہ نہیں لگو شاہی کیوں کرتے ہو جو پھرے گا آخہ موشی کے ساتھ دیکھتے رہو پیروں کا پکارنے والے کا میں کیا حشر کرتا ہوں آج آگیا ہے شکتے میں دیکھتے رہو دیں لیکن خدا ہوندہ بیتا جو ہوا بیتا جو ہوا میری درپی دنیا میں ہر چنمچی ہوئی ہے اپن عالمین میں فمانہ میرے پیمانہ تیری تیری محبت کی بات ہے تو میری بھی خیل کی بات ہے میں مشرق کو کبھی محب نہیں کیا کرتا انہی ہی آعزو کا ان تکونا من الجاہین روکتا ہوں آپ کو مشرق بیتی کیا یہ سفارش نہ کیجئے ورنہ پھر میرے روکنے کے باوجود اگر آپ نے اس کے لئے سفارش کی تو نبور اللہ کر کے تجھے بھی بسی پارکی میں کھڑا کر سکتا ہوں تم بھی ہو سکتی ہے محمد کے لئے سبری تم بھی بلد اللہ علیہ السلام کا پھٹتے ہیں فرمانی اعوزو بکا ہم اچھا لکم میرے پروزگار میں تیرے خصف سے پڑھو مانتا ہوں جس بات سے مجھے دور ہوگی میں سواہ کیوں کروں ایک بیتہ نہیں ایسے کئی بیتے حلاق ہو جائے لیکن تجھے تو ناراض نہیں کر سکتا تو بھئی کے دوستو روشن ضمیر دوستو بتاؤ مجھے حضرت نور علیہ السلام نے خدا سے بات منبالی دو باتیں واضح ہو گئی ایک یہ کہ نجات کے لئے کسی نیک کا بیٹا ہونا ضروری ہے نجات کے لئے کسی نیک کا بیٹا ہونا کافی نہیں اگر باپ کی حضمت اور باپ کی نسبت کام آسکتی تو کران بچ جاتا ہے اگر بیتے کی حضمت کی نسبت کام آسکتی تو آذر بچ جاتا ہے اگر شوہر کی نسبت بچا سکتی تو حضرت لود کی بیوی بچ جاتی اگر بیوی کی حضمت سے نسبت بچا سکتی تو حضرت آسکت کا شوہر بچ جاتا مستف فرحون ایک تو قرآن نے یہ بچ توڑ دی قرآن نے یہ بچ توڑ دی ہے نجات کے لئے یہ نسبت نہیں ہے باپ بیٹا چچا یہ نہیں بچیں گے وہ بچے گا جو پیغمبر کا غلام ہوگا قرآن بچیں گے اور دوسری بات قرآن نے یہ واضح کر دی کہ خدا کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا وہ ماننے بھی آ جائے تو مان لیتا ہے نہ مان لے تو اسے کوئی منورہ جب مانتا ہے تو اتنا جلدی مانتا ہے کہ ماننے والے کو بھی حرام کر دیتا ہے ماننے والے کو بھی حضرت زکریان بڑھا پہ بھی بیتا مانگا جنب مجم کے پاس شدید سجدی میں خجورے دیکھ کر حضرت زکریان اسلام نے ارس کیا یاہو العالمین مریم کو سجدی میں خجورے کھلا سکتا ہے تو زکریہ کو بڑھا پہ میں بیتا بھی عطا کر وہ طرح نہ کبھی کبھی یہ اس بات ابھی میں نے جا کے رسٹ انڈیز میں ایک منظر دیکھا عام کا ایت ہی درخت ہے اس کا ایت ہی ساہان دے رہا تھا دوسرے حصے پہ عام لگ رہے تھے اللہ کی شان ہے اللہ کی شان ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس موسم میں عام پلنٹوں سے خون آ رہے تھے پریڑا کے دوستوں کی طرف سے کہ شان ساتھ تشیب لائیے میں نے پوچھا وغیدر کہ انہوں نے بھر ٹھیک ہے مائنس فورٹین فرلی مائنس فورٹین ٹھیک اللہ تیری تیری میرمانی چاہیے وقت جب وہاں پوچھے تو امباہ لگے ہوئے پر رنوے کو ساتھ کرنے کے لیے بھر روزوں نے جو بھر پٹھائی تو طرف سے گھر لگ رہے تھے ہمارا جہاز جب لائن کا رہا تھا تو اس کے پر جتھے وہ بھر پڑا رہے تھے ادھر وہاں وہ موسم اور یہاں بار بار دوز میں یہ سی چل رہے تھے ایک بات تو یہ تھی دوسرے یہ کہ عام پھر دوست مجھے لے رہے ہیں اور انہوں نے جا کے یہ مندر دکھایا ہے ایک ہی درست تھا اس کے دیکھ حصے میں عام پکے ہوئے ہیں اور دوسرے حصے میں عام لگ نہیں پھول اور چوٹے چوٹے یہ کس کی قدرت کے قریش میں ہاں حرص نیزر دی جائے سرادو سراد نے یہ مندر دیکھا ہرس گیا ایناولا رمی قرآن نے بنا نطیف اشار گناہ لگا اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے کبھی یہ دعا نہیں مانی تھی آر مانی اس یقین کے ساتھ میں سننے والا تو ہی ہے اور قرآن امیر نے فرشتوں کی جماعت بھیجی حضرت روح الامیر کی پیادت میں عرش بری سے وقت آیا اور قرآن امیر نے فرمایت جلدی پہنچنا آئے میرے پیغمبر نے دعا کے ہی ہاتھ اٹھا رکھے ابھی دعا ختم نہ ہونے پائے کہ میرا جواب پہلے پہنچ جائے اور اس نے جنابِ ذکریہ علیہ السلام کو بشارت دی جبکہ وہ بھی مصروف تھے ابھی ابھی دعا جاری رب العالمین کی طرف سے بیجی تھی بشارت سنی رب العالمین نے اس کا نام بھی خود رکھ دیا مصدقم بھی قریماتین اللہی و سیدہم و حسورم و نبیم من الصالحین بیتا ہی لیرام اور بیتا بھی حسد رام کہ کسا تیرا ہوگا قیمبر میرا ہوگا مانا تھا مل گئے تھا قَالَ اَبْتِ اَنَّا يَكُونُ لِي اُلَامُ اب حیران ہو کے اثر تے خدا بندہ ہوگا کیسے وَقَالَتِ امْرَأَتِ حَاقِرًا وَقَدْ بَلَتُ مِنَ الْقِبَرِ دِیَا میری تینی بچے جننے کے قابلی نہیں رہی اور میرا یہ حالے کیسے ہوگا ہم برعالمی ہوئے فما قضائق میں نے عطا کرنا یہ میرے پلمبر جب میں کوئی فیصلہ کر لیا کرتا ہوں تو میرے لیے کوئی بات مشکل نہیں میرے جینا ہے بس مل جائے گا مانا تو یوں مانا کہ مانگنے والے کو حیرہ کر اور بلے کی بارکاہ عصادت میں سرکار جوحان صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حافظ الحبیس حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنو عشق بار آئے سرکار جوحان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو حریرہ کیوں روتے ہو کسی نے مارا تو نہیں عرض کی یہاں مسئلہ مانے مارا ہے مانے مارا ہے اللہ حرسل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی تھی عرض کی علیہ اللہ حرسل صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت نہیں تھی وہ مشرقہ دی اور میں آپ کے قدموں سے اٹھے جب گھر پر جاتھ اس نے مجھ سے پوچھا کہاں لے کہ میں نے بتایا اللہ حرسل کے قدموں میں دعا کا نام سنتے ہو بے قابو ہو کر اس نے مجھے مارا تک کے دیکھر کار سے رکار دی ہے اور کہا چن لو ان دو میں سے ایک راستہ ہمیشہ کے لیے یا میرا گھر چھوڑ دو یا ان کا در چھوڑ دو تو رحمد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تُو نے کیا کہا ابو رحمد عالم عزقی اللہ کے رسول میں نے واضح الفاظ میں کہہ دیا صرف تیرا نہیں ساری دنیا کو چھوڑ دوں گا لیکن عبداللہ کی یتیم کے قدموں سے جدہ نحیم ہو سکتے ہیں تو حضور نے فرمایا پھر اب ہم کیا کریں ماں بیٹھے کا معاملہ ہے ہم کیا کریں حضور رحمد عزقی اللہ تعالیٰ انہوں نے عزقی اللہ کے رسول میں آپ دعا کر دیجئے رشت و ہدایت کی جو روشنی اللہ نے میرے سینے میں بھر دیئے میری واردہ کو بھی عطا کر دے آپ اس کی ہدایت کے لیے دعا فرما دیجئے سرقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اللہم عزقی حریرہ الہ العالمین ابو حریرہ دیمار کو ہدایت عطا کر رحمد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور ابو حریرہ نے دورنا شروع کیا گھر کی طرف بے ساختہ لپک رہے ہیں گھر کی طرف کسی اور مسلمان نے حضرت ابو حریرہ جیسے درمیس کو دیز دیز دوڑتے ہوئے دیکھا تو پوچھا کیا بات ہے کیوں دورتے آہر حضرت ابو حریرہ نے فرمایا دوڑتا جا رہاں جا چل دی گھر جا کے دیکھنا چاہتا ہوں پہلے میں پہنچتا ہوں یا میرے محبوب کی دعا پہنچتی ہے گھر میں جا کے دست تک دی اندر سے آواز آئی من بے باب کون ہے میرے دروازے پر ابو حریرہ نے حضرت گیا مازی دروازہ کھولو تیرا پیت ہاں گیا ہے تیرے ضعیف ہاں تو میں اگر مارنے کی طاقت ہے تو میرا سر ایک مرتبہ پھر حاضر رہے مارے کھا گئے تو کچھ دیر بعد دروازہ کھولے گا حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں واردہ کی آواز سن کر میرے ضمیر نے گواہی دے دی کہ اس کملی والای تطیل نشانے میں لگ چکا لیے کہ آواز میں کفر کی تلخی نہیں ایمان کی لذتکار فرماتے ہیں کچھ دیر بعد دروازہ کھولا تھا میں نے دیکھا واردہ کے سفید بارو سے پانی کے قطرے موتیوں کی طرح تفق رہے تھے اور ایمان ایمان کی روشنی صبح صادق بن کر واردہ کی چبین پہ دلو ہو چکی تھی میرے پوچھا سمجھ تو گیا تھا لیکن اتمنال کے لیے کہ آپ نے دروازہ تیر سے کھولا ہے کیا بات تھی کہہ رہی بیٹا بس تیرے آنے سے کچھ دیر پہلے میرے جگر پہ چوٹ پڑی میرے ضمیر پہ صرف لگی کہ لانت ہے اس زندگی پر جو کملی والے کے قدموں سے دور گزر رہی ہے میں نے سوچا میرا بیٹا جانی میں فکر مدر کی منزل پانے آمے مڑھاپے میں بھٹک رہی ہوں تو میں نے غسل کیا ہے جسم کی گندگی پانی سے دھولی اب مجھے جلدی سے رحمت عالم کے قدموں میں پہنچا دے تاکہ میرے روح کی خلاستے تیرا آقا توحید کے عابضیات سے ساتھ کھا دیس اور کہ وہ مانتا ہے جب تو جو مانتا ہے کہ مانے والے کو حیران کر دیتا ہے لیکن اگر نہ مانے تو کوئی اس کو مجبور باق مجبور ہو سکتا ہے خدا مجبور نہیں ہو سکتا اس لئے یہ یہودیوں کے موقع پہ بھی اسمینہ نہیں ہوا نسانیوں کے موقع پہ بھی اسمینہ نہیں ہوا اب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدمت میں آئے آئے نہیں بھیجے گئے آئے نہیں سرکایس عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک تبلیلی سفر میں طاعت قیمتی نوں سے پرکھا کر سخمی ہو کر ایک افادی میں مہبیہ عبادت ہے حمد تعالی نے فرمائے لَقَدْ صَرَفْنَا اِلَئِكَ نَصَرًا مِّنَ الْجِنْ حَمْ لَجِنُ بھی یہ جماعت کو آپ کی طرف بھیجیا يَسْتَبِعُونَ الْقُرْعَانِ انہوں نے قرآن سنا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس ویدانے میں رات کے پرسکون سناتے میں مادئے نخوا میں دعوت و تبلیغ کے سفر سے زخمی ہو کر مہبیہ عبادت ہے آج رسول اللہ کی زبان سے اللہ کے قرآن کی صداقتیں نشر ہو رہی ہے قرآن تو ویسے بھی دنوں میں اترتا ہے دنوں میں اترتا ہے کوئی گناہدار آدمی بھی درد دن سے قرآن پڑے تو یہ دنوں میں اترتا ہے لیکن جب اللہ کے قرآن کو رسول اللہ کی زبان ادا کرتی ہو اس وقت تحصیل کا عالم کیا ہوتا سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرآن کی صداقتیں نشر ہو رہی ہے آیت جنوں کی جماعت گردہ گرد میں سن رہی ہے حبیبہ کی بریان صلی اللہ علیہ وسلم لیکن قرآن کی وسلوک میں اقنا ماتت بھی آقیاب فرمایا هو اللہ الذي لا إلہہ اللہ عالم الخير والشهادت هو الرحمن الرحیم عالم خير والشهادت هو اللہ الذي لا إلہہ اللہ المريد القدوس السلام المؤمن المعلم العزیز الجبار المتقفل سبحان اللہ عما يسركون ماللہ 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 لا قول لكم ہم دی خزائن اللہ و لا عالم الغیب و لا قول لكم گن ہی ملک میں اس کے خدالوں کا مختار بھی نہیں عالم الغیب بھی نہیں نوری بھی نہیں وہ دینے والا ہے میں تقسیم کرنے والا ہوں وہ بتانے والا ہے میں جاننے والا ہوں اور آج آدم میں سے ہوں آنا سید و بلد آدم نوری تو میرے در کے خادم ہے آمن نوابی اعلان کیا اس جماعت نے ہمیں اسی جوہر کی طرح ہستی جو یہاں بادی ہے دخلہ میں مل گیا پہلے تقسیم کرتے ہیں اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَحْدِي غَرُوش ہم نے قرآن سنا جو عجیب ہے صویروں کا عجیب ہے اجانوں کی لہنمائی کرتا ہے فَاَبَنَّا بِهِ ہم ایمان لہے ہی سِبَل اور سرکارِ دعانِ صلی اللہ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول ہم وعدہ کرتے ہیں کہ قرآن سے رابستگی کا حق ادا کر دیں گے قرآن کے تقاضے پورے کریں گے تو بھئی کے دوستو آپ کو میں بتاؤں کہ قرآن کے تقاضے کیا ہیں قرآن آپ سے عود کی مہتی ہوئی لگری کے رہن نہیں مانگتا قرآن ہیلے اور موطی جلے ہوئے المانیاں نہیں مانگتا قرآن آپ سے جتنے شکم خان کے غلاف نہیں مانگتا قرآن کہتا ہے بس یہ وعدہ کرلو میرے ساتھ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اس کی ذات و شفات میں کسی اور کوئی شریک نہیں بنائیں گے ہم وعدہ کرتے ہیں کہ قرآن کے تقاضے پورے کرتے ہوئے اس کے سوا کسی کو مسجود نہیں مانگے ہر جگہ موجود نہیں مانگے اس کے سوا کسی کو اللہ ملغیوب نہیں مانگے کارساز و دست دیم نہیں مانگے ہماری چبیلوں کے نیاز مندلوں کے لئے حقیق مسجود اللہ ملغیوب ہر جگہ موجود اللہ ملغیوب کارساز و دست دیم حاجت رواہ و مشکل کشا اور عاد دینے والا عزت دینے والا عزت دینے والا ہمہین جیب و مستوح ارادہ ہوا یک شف السور جب سارے رشتے کٹ جائے سم سارے دوست حج جائے تنہائی اور مایوسی کے عالم میں دستریری کرنے والا کون جو نظران علیہ بہر خوش ہو جاتا ہے وہ کون ہم باتی تو یہاں لوگ بیٹھے ہوئے دکانیں سجا کر وہ کہتے ہیں کچھ لے کے آوگے تو کچھ لے کے جاؤگے خالی ہاتھ آوگے تو لیکن وہ کہتا ہے کچھ نہ لے کے آو سب کچھ لے کے جاؤ خالی ہاتھ آو دامن بھر کے جاؤ یہ آئے قرآن کریم کا تقاضہ آپ سے بس یہی ہے قرآن کریم کا تقاضہ اس کو پورا کرلوں تو قرآن وعدہ کرتا ہے کہ میں تمہیں دنیا کی ٹھوکروں سے بھی بچاؤں گا اور ٹکبہ کی خلاکت سے بھی بچاؤں گا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے ساتھ عملی وابستگی رصیب فرمائے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین قرآن سے وابستہ ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ تریدوں نے ان کی غلامی کی دریا کی موجوں نے ان کی اطاعت کی ہماروں نے ان کے حکم مانے وہ جہان گئے فتح نسرت ان کے ساتھ ہاتھ جگتی رہی اس لیے کہ انہوں نے قرآن کے تقاضے پورے کی وہ محضرت زمانہ میں مسلمہ ہو کر اور ہم درہ پریشان ہو گئے قرآن ہو کر قرآن کریم سے وابستگی دونوں جہانوں کی کامیادی کی بلین ہے انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو مزید مستگو خیلی ملاقات میں ہوگی میں بہت شکر گزار ہوں اور سب حضرات کا بھی حضرت مغلانہ بشیر حمد حافظ بشیر حمد صاحب کا بھی اور خاص طور پر اپنے میز بانے مکروں اللہ محمد اللہ علیہ وسلم صاحب کا شویلی کا بھی جن کی رساقت سے آپ دوستوں سے ملکات کی صحادت حاصل ہوئی اور سب سے زیادہ سب حضرات کا میں ان کی قہرائیوں سے شکر گزار ہوں جو اس دور افتادہ جگہ پر بھی اتنی بڑی تعداد کے تشویر لائے اور بڑی توجہ اور انحواق سے آپ میں میں درمی بلکشنان اللہ محمد اللہ علیہ وسلم 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 ابھی آپ حضرت علامہ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو سمات فرما رہے تھے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کے ساتھ جڑے رہیں اور حضرت شاہ صاحب کے بیانات کو آگے بھی شیئر کرتے رہیں آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ پاکستان پائندہ بات سدق اللہ مولانا العظیم